اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمسکار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے سولہ دسمبر کی کالے رات کو ڈلی کے سارکوں پر جو ہیوانیت ہوئی اس کی گونج اس کا درد ابھی بھی لوگ کے دلوں میں باقی ہے خاص طور پر دیش کی نوجوان پیڑھی اس سوال کو لے کر سامنے آئی ہے آپ کے عدالت میں آج ہم ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں گے جن کے ریسپونسیبیلیٹی ہے دیش کے جنتہ کو سرکشہ دینا دیش کی جنتہ کے مند میں یہ وشفاظ پیدا کرنا کہ واقعی میں سرکار ایسا کچھ کرے گی کہ ایسی کھٹنا دوبارہ نہ ہو پلیز ویلکم بھارت سرکار کے ہوم مینسٹر سوشیل کمارشندے اس سے پہلے کہ ہم آج کا مقابلہ شروع کریں آج کے جج سودھی تعلق کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کاروائی شروع کی جائے اور اس سے پہلے کی ازامارت اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو سوشیل جی میں آپ کو دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ ایسی وشم پر سیٹی میں آپ نے سویکار کیا بہت جنتہ کے سوال ہیں ان کا جواب دینے کے آپ نے انفیٹیشن ایکسیپ کیا ہم ایک نظر ڈالیں گے اس بیگراؤنڈ پر اس پرپومی پر جس میں بھارت سرکار کے گرہ منتری سوشیل کمار شندے کھوم نے انفیٹ کیا آپ کی عدالت میں مہاراشتر میں پولیس کے ایک سب انسپیکٹر کے طور پر اپنا کریئر شروع کرنے والے سوشیل کمار شندے دنیا کے سب سے بڑے لوگتانتریک دیش میں ہوم مینسٹر ہیں اپنی شالیمتہ کے لیے پرسدھ سوشیل کمار شندے مہاراشتر کے پہلے دلت مکھے منتری رہے سوشیل کمار شندے نے شرط پوار سے پربھاوت ہو کر پولیس کی نوکری چھوڑی اور راجنیتی میں آئے سوشیل کمار شندے پانچ بار ویدھان سبا کے لیے چنے گئے مہاراشتر سرکار میں منتری رہے آندھر پردیش کے راجے پال بنے اور پھر سے سکریہ راجنیتی میں آ کر منموہن سنگھ کی سرکار میں منتری بنے پچھلے دنوں راجتھانی میں ہوئے بربر بلاتکار کے بعد سوشیل کمار شندے خبروں میں ہے ڈلی پولیس جس نے نوجوانوں پر لاٹھی اور ٹیئر گیس پر سائی سوشیل کمار شندے کے آدھین آتی ہے آج آپ کی عدالت میں ہم سوشیل کمار شندے سے ملک کی خانون بیوستہ اور مہلاؤں کے خلاف ابرادوں سے جڑے ہر سوال کا جواب مانگیں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام فارس سرکار کے ہوم منسٹر سوشیل کمار شندے پر آپ کی عدالت میں ہوم منسٹر سوشیل کمار شندے پر آروپ ہے کہ ان کے شاسن میں مہلائیں سرکشت نہیں ہیں سوشیل جی آپ مانتے ہیں کہ آپ کے راج میں ہماری ماتائیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں اس دیش میں سرکشت نہیں ہیں اور یہ پورے دیش کے لئے بہت شرم کی بات ہے دیکھیں یہ سولہ تاریخ کو جو انسیڈنس ہو گیا اس سے میں بھی دکھی تھوں کہ جس طرح کا یہ ایک انسیڈنس ہو گیا یہ شرمناک ہے ہمارے دیش کے لئے بھی ایک ہی نہیں میرے پاس فگرز ہے اور میں بول بھی نہیں سکتا ہوں کہ جس طرح کے اتیچار ہوتے ہیں لیکن ایک دلی میں اتیچار ہو گیا اور پوری دیش کے آنکھیں کھل گئی بہت سارے سوال اس میں سوشیل جی سامنے آئے ہیں اس لڑکی کا جو مطر تھا جو اب اس نے میڈیا سے بات کی ٹی وی چینلز کو انٹریویوز دیئے اس میں اس نے کہا کہ تین پی سی آر تھی اور وہ پی سی آر ویند والے آپس میں اس بات کے لئے بحث کر رہے تھے کہ کون لکے جائے گا اور اس وجہ سے کافی دیر ہوئی مجھے پورا پتا تھا کہ یہ سوال پوچھا جائے گا یہ اس لئے ہم نے مہرا کمیٹی کمیشن رکھا ہے ٹرمس آف ریفرنس میں کھالی پڑھ کے بتاؤں گا تو کلیریٹی یہ ہمارے کل کے نوجوان ہیں ہمارے دیش کی ان کے لئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹرمس آف ریفرنس میں تو انقائے into the various aspects of the shocking incidence of rape and the brutal assault of young woman in Delhi on 16th December 2012 to identify the lapses if any on the part of the police or any other authority or person that contributed to the occurrence and fix responsibility for the lapses and negligence on the part of the police اور اینی آدھر ایتھارٹی اور پرسن یہ اس میں جو بھی اس کے دوست نے بولا ہے اس پر یہ کمیٹی انکوائری ایک بڑا سوال اس نے بولا کہ وہ دونوں سڑک پر پڑے رہے کپڑے نہیں تھے کھون بہ رہا تھا لیکن کوئی رہگیر بھی ان کو مدد کرنے نہیں آیا سکوٹر سے موٹر سائیکل سے کار سے لوگ رکھتے تھے پوچھتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے تھے ہم سب کو اس پر آتمنہ چندن کرنا ہے راستے پہ کہیں پڑے رہتے ہیں گریب لوگ ہوتے ہیں اس انسیدنس نکلیکٹیڈ ہوتے ہیں لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ لگتا ہے کہ اگر میں نے یہاں رکھ کے مدد کی تو پولیس مجھے ہی چکر لگوائے گی میں ہی عدالت کے چکر کارتا رہوں میرا بھی وہ انوبھاؤ ہے اس لیے میں اس پر میرے ڈپارٹمنٹ کو بتایا ہوں سی سی ٹین یا سن نے چالو کی ہے پہلا تو کمپلینٹ اسی ٹیلی فون پر کیا جائے گا الیکٹرونک میڈیا پر کیا جائے گا پولیس ٹیچن پر اور اس پر پولیس امیجیٹلی ایکشن لے گی یہ بھی شروع کر دیا ہے پولیس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں اگر وہاں سے پولیس نے اس کو اٹھایا بھی تو اس لڑکے کا گھر بیان دیکھیں تو پولیس والے ان کو اٹھا کر کے بین میں رکھنے کو تیار نہیں تھے جب بین میں رکھا بھی تو اس کے بعد ان کو سرکاری ہسپٹل میں ہی لے جانا ہے آسپاس ہسپٹل ہے اگر شاید جلدی علاج ہوتا تو اس کی جان بچ جاتی یہ ضرور جان بچ جاتی امیجیٹلی اس کو مل جاتا کوئی بھی پولیس ہو یا اسی کیلئے تو یہ انکوائری کر رہے ہیں اور میں خود انسٹرکشن دے دیا ہوں کہ اس طرح کی گھٹنائیں بہت ہوتی ہیں تو امیجیٹلی کوئی بھی پولیس ٹیشن کی ایریا دیکھنی نہیں چاہیے جس کے بھی ایریا میں ہوگی اس نے اس کا امیجیٹلی کاغنیزنس لینا چاہیے اور انفارم کرنا چاہیے ایکشن آپ نے سجیسٹ کیا کہ بسوں میں ٹنٹیڈ گلاس نہیں ہونے چاہیے پردے نہیں ہونے چاہیے اسی مومنٹ پہ ہم نے نرنے لے لیا ہاں لیکن ہم صرف بسوں کو ٹھیک کر دیں گے یہ تو نہیں کہ باراتکارہ بگلیے بار بھی بس میں ہی ہوگا نہیں کیوں ہم نے لے لیا یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ریپورٹ میں یہ آ گیا ہے کہ جس بس میں وہ ٹریول کر رہے تھے وہ بس کے گلاسے ٹنٹیڈ تھی دوسری بات اس پر ٹنٹیڈ ہوتے ہوئے بھی کرٹنز تھے تو یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے تو اندر کیا چلا ہے کس کو بھی پتا نہیں چلے گا تو اس لئے پہلا نرنے ہم نے لے لیا کہ ٹنٹیڈ گلاسیز کرٹن نہیں ہونے چاہیے اور رات میں دلی سٹی میں اور آس پاس گریٹر دلی میں لائٹ زلانی ہوگی کیونکہ اتنی نہیں اور ایک دوسرا ہمارے خیال میں آ گیا کہ یہ ڈرائیور س لوگوں کے پاس جس کی گاڑی کسی کی تھرڈ پارٹی کے ہوتی ہے اور مالک کہیں دوسرے جگہ رہتا ہے یہ ڈرائیور کے ہاتھ میں یہ گاڑیاں دیتے ہیں وہ بھی ہم نے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں سوچل جی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک اس کیس سے ریلیٹ ہے دوسرا کیس ایسا ہی ہوگا بس میں ہی ہوگا یہ تو ضروری نہیں ہے جو اپرادی ہیں جو اس طرح کے کرور اور بربر ہیوانیت کرنے والے لوگ ہیں وہ تو کہیں بھی کسی بھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں تو سوچ بڑی نہیں ہونی چاہیے زیادہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے بجائے کیسے محلائیں سورکشت رہیں ہم تو کرتے ہی ہے ہم سوچنا بھی مانگوا رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ پولیس شوٹ بکاو فرینڈ آب پوبلک یہ ہمارا پرینسپل ہے تو اس کے لیے ہمارے کو اس کو بھی کئی اور ٹریننگ دینا پڑے گا مجھے معلوم ہے پولیس میں بہت دکتے ہیں بہت ہماری پورس ایک اس پر ٹکا ٹپنی کافی بہت ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے یہ بھی ہمیں سوچنا ہے اس سوچ کر صرف اس لیے ہے سوچل جی کہ پبلک کا بھروسہ کم ہو گیا پولیس پر کم ہو گیا سرکار پر کم ہو گیا منسٹری پر کم ہو گیا آپ چار مہینے پہلے منتری بنے ہیں لیکن آپ کی سرکار نے مجھے دھیان ہے جولائی دوہزار بارہ میں گوہاتی میں ایک سریعام گھٹنا ہوئی تھی جہاں ایک لڑکی کے ساتھ مولیسٹیشن ہوا تھا اس سمیں یہ کہا کہ ہم مولیسٹیشن کے خلاف ایک قانون بنائیں گے کڑا قدم اٹھائیں گے کچھ نہیں ہوا نہیں اس کے بارے میں تو ہم قانون کر رہے ہیں ابھی تو ابھی جو جسٹیس ورما کمیٹی ہم نے اپوائنٹ کی ہے بھارت کے چیپ جسٹیس تھے ان کے عدیق شطہ میں ہم نے کمیٹی لکھی ہے کہ یہ انہانسمنٹ آب دو پنیشمنٹ فور دی ریپ یہ ان کا مین کلاوز دے کے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی باقی دیکھنا پڑے گا یہ کانون میں اور صدار نہ کرنے ہوگی اور جتنی زیادہ سیکیوریٹی ہم دے سکیں گے ہمارے بہنوں کو وہ ہمیں کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم ضرور پرائز کریں گے کمیٹیاں تو بہت بار بنتی ہیں یہ بہت کابیل لوگ ہیں اس کمیٹی میں وہ ریپورٹ بھی دے دیں گے میں نے پرشاند بھوشن کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا دھرمویر کمیٹی بنی تھی پولیس میں ریفارمز کے لیے بیس سال پہلے انہوں نے ریپورٹ دی تھی آج تک ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوا یہ پولیس ریفارم ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں یہ جو ریفارمز جو پولیس ٹیشن میں جب ہم نے ابھی 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 جو ایک نیرنے لے لیا ہے وہ پولیس ریفارم میں کا ہی ہے کہ پولیس ٹیشن میں سب انسپیکٹر ہونی چاہیے محلہ پولیس اور وہ ریفارمز کے لیے وہاں حضیر رہنا چاہیے پولیس کنٹرول روم پولیس کمیشنر کے روم میں بھی ایک محلہ پولیس کمیشنر رہنی چاہیے کہ جو بھی وہ دیکھ سکے اس کے لیے ابھی ہم نے ہر پولیس ٹیشن میں دو سب انسپیکٹر اور دس محلہ کا آرڈر میں نے ابھی میرے کھال سے دو ہزار پاس سو چھے پوسٹ کریٹ کیا ہے اور فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا ہے اور یہ ہو جائے گا میں پرامیز آپ کو دیتا ہوں یہ پولیس ریفارم میں کہیں کام ہے میں تو آپ کو صرف یہ گنوا رہا ہوں سوچل جی آج کی کیا وجہ ہے کہ جنتہ کے مند میں بھروسہ نہیں ہے کہ کچھ ہوگا کیوں اتنا غصہ لوگ کے مند میں ہے ہم نے ریپورٹ دیکھی راشت پتی تھی پرتبہ پاتل انہوں نے چار ایسے لوگوں کی فانسی کی سزا ماف کر دی جو بلاتکار میں شامل تھے دیکھئے یہ ایک پروسیس ہے یہ جو پروسیس میں جب راشتر بھارتی ہمارے سمویدھان نے جو عدکار دیا ہے راشتر پتی جی کو ان کا وہ عدکار رہتا ہے انہوں نے تو کہہ دیا کہ مجھے ہوم مینسٹری سے ریکمینڈیشن ملی تھی ابھی وہ کیسز کا مجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں کی تھی میں نے جو کیا تھا آپ کو سب کوئی اس دیش کو یا دنیا کو معلوم ہے جس کا اپریشنشن واشنگٹن پوسٹ نے بھی کیا ہے سب آپ کو معلوم ہے ایک کیس میرے وقت آگئی تھی کس آپ کو فانسی دینے کا کہاں آپ نے کیا وہ جو میں نے کیا کئی دیش کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن کیا آپ دیش کی جنتہ کو یہ آشفاسن دے سکتے ہیں کہ اب کبھی جب بلاتکار کا ایسا کیس ہوگا اب کبھی جب مرڈر کا ایسا کیس ہوگا جب اس میں فانسی آئے گی تو کم سے کم آپ کے رہتے ہوم منسٹری اس پر کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائے گی میں چاہتا ہوں کہ کٹھور سے کٹھور قدم اٹھانا چاہیے اس میں کوئی دیام آیا نہیں بتانا چاہیے بلاتکاریوں کو فانسی کی سزا ہوگی میں دیکھیں فانسی کی سزا ہونا بول کے کہنا تو میرا اور جنتہ کا کام ہے لیکن جس صاحب کا کام ہے کہ اس کو کس طرح فانسی دینا ہے یا لائف ایمپریزنمنٹ میں دینا ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے دیکھیں شیلہ دکشت کہہ رہی ہیں سوشما سوراج کہہ رہی ہیں میرا کمار کہہ رہی ہیں جتنی بڑی بڑی نیتریاں ہیں سب لوگوں نے کہا کہ اب برداشت نہیں ہوتا بلاتکار کا جب کیس ہو تو اس میں فانسی کی سزا ہونی چاہیے نہیں میں نے تو اسی کے لئے کہا ہے کہ ریرست آف ریر جو کیس ہوتی ہے اس میں دینی چاہیے اس میں کوئی دومت نہیں ہے لیکن آخر میں جنتا کے اپنین پر رہتا ہوں کہ مجھے تو وہی کرنا پڑتا ہے جو آتا ہے وہ تو ابھی اس لئے جو کمیٹی رکمنٹ کرے گی اور میں نے خود آل پارٹیز کو لکھی یہ چٹھی کہ جو بھی تمہارا کہنا ہے آپ کا کہنا ہے کہ فاسی چاہیے نہیں چاہیے امپریزنمنٹ چاہیے وہ سب ورما کمیٹی کو آپ لکھی دیجئے یہ جو سزا پر آپ کا آشفاسن نے اس پر یہ کچھ کہتا ہے جو بھی آپ نے آشفاسن دیا کہ جو جنتا چاہتی ہے وہ آروپیو کو سزا ملے گی جنتا ساری جنتا یہاں آروپیو کو فاسی چاہتی ہے کیا آپ آپ کی جو آپ کا جو ہوم مینسٹر آپ کا سرکار ان کو فاسی دے گی دیکھئے آپ جو کہہ رہی ہے آپ جو کہہ رہی ہے اس میں ہونی چاہیے ایسا میرا بھی اوپینین ہے آخر کو نیا الائی کے پاس ہو رہتا ہے نیا الائی جو بھی لیگل ہوتا ہے وہ کرتا ہے ہم ہمارا کام کر دیں گے کہ اس کو ریئر ایسٹ اوپ ریئر میں دینا ہے کم سے کم یہ تو آپ پتا سکتے ہیں کہ اگر نیا الائی نے ان کو فانسی کی سزا دی تو ہوم مینسٹری راشتر پتی کو ریکمنڈ نہیں کر دے گی کہ ان کی سزا ماف کر کے لائیف ایم پریزنٹ بدل دی جائے جب تک میں اُس جگہ پر ہوں تب تک میں یہ راشتر پتی کو بلکل ریکمنڈ نہیں کر دیں گے کیاپٹل پنشمنٹ جو پرابدھان ہوگا وہ ہوگا کہ ریئر آف ریئر کیسز آپ کس چیز کو ریئر بتا رہے ہیں ریپ کو یا اس انسیڈنٹ کو کیونکہ ریپ ریئر نہیں ہوتے ہیں یہ ریئر ہے ریپ جو ہے وہ تو ایک ہی چیز ہے اس میں تو کچھ الگ ہوئی نہیں سکتا ریپ کی بات الگ ہے ریئر ہے جس طرح سے گھناش پد یہ کلتے کیا ہے یہ ریئر ہے وہی چیز اس میں ان کے اوپر سوشیل کی وہ جو بات کہہ رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ رائیو ایکٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بلاتکار کسی کے ساتھ ہوتا ہے وہ ریئرہ ریئرہ ہوتا ہے اس میں کوئی دوسری کیٹیگری ہوتی نہیں ریپ ابھی کئی بار بہت فیمیلی میں بھی ہوتا ہے کس چیزے پر کس چھوٹے بچے پر بھی ریپ ہوتا ہے اور جب اس میں ہتیا ہوتی ہے تو وہ ریئرہ ایسا سمجھا جاتا ہے اور وہ جو لگل کا جو میننگ ہے سب وہ لگل میننگ پہ اس پہ سجا ملتی ہے بہت سارے جو لوگ یہاں ینگ سٹرس آئیوں ان کے مند میں سوال ہیں میں ان سب کے سوال بھی آپ سے پوچھوں گا اور ان کے مند میں گصہ کتنا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کروں گا لیکن ایک بریک کیلئے بھی مجھے رکھنا ہے بریک کے بعد آپ کے عدالت میں بھارت سرکار کے ہومنیسٹر سوشیل کو باشندے پر جنتہ کے اضامات اور سوال آپ کا ایک ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہاتھ جوڑ کے پولیس والے سے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں مت مارو اور آپ کہنے کی انکوائری ہوگی اس میں انکوائری کی ضرورت ہے موسیقی